بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیر سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب ڈیر کچھ سٹورنٹس جو مجھے ملے تھے سٹورنٹس کیتے ہو تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم دیکھیں پہلا قویسٹن جو ہے وہ کون سارا اچھا یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیفرنس بیٹوینس ڈیموگرافی اور پاپولیشن سٹڈی ان میں ڈیفرنس کیا دیکھیں آل موز دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں سیم ہی ہیں لیکن جب ڈیفرنس کا پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان میں کہیں نہ کہیں پہ ایک منیوٹ سا ایک باریک ڈیفرنس جو ہے وہ ہمیشہ پڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک سمارٹ آنسر یہ ہی ہوگا کہ ڈیموگرافی is the study of population while population study is concerned with human beings ٹھیک ہے ڈیموگرافی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ population کا جو ہے وہ population کیسے گروہ کر رہی ہے اس کا structure کیا ہے اس کی distributions کیا ہے ٹھیک ہے مطلب population کے مطلب جتنے بھی فائلسپیز ہیں وہ ہم ڈیموگرافی میں لیتے ہیں جس طرح مالثس کا جو ہے وہ نظریہ آبادی ہے وہ اس کو ڈیموگرافی میں ہم جو ہے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اسے جب ہم سینسس کرتے ہیں تو اسے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ population بھڑ رہی ہے کم ہو رہی ہے تو یہ سینسس جو ہو گیا یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ڈیموگرافی کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارا ہول پاپولیشن میں یوں ہے بھو کیا ہوتابہ کنسن ہوگا ہے ٹھیک ہے لیکن پاپولیشن سٹیو مہم کیا کرتے ہیں اس میں ہمارا پاپولیشن سٹیو میں Thats کو plata ہیں جوسو کیاس مزید ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اسے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن سٹڈی میں جو ہے ہمارا جو آپ کیا ہی ہمارا جوسنądہ خان رنسل بھی ہوتے ہیں کم تلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموگرافی میں ہمارا انٹرسٹ ہول پاپولیشن میں ہوتا ہے جبکہ پاپولیشن سٹڈی میں ہمارا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پاپولیشن کی سیگمنٹس میں ہوتا ہے مطلب ہیمن بینگز میں ہوتا ہے جس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مطلب ڈیتھ ریٹ کیا آ رہا ہے ایج سپیسیفک برث ریٹ کیا آ رہا ہے پاپولیشن مطلب سیکس ریشو کیا آ رہی ہے تو جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہم پاپولیشن سٹڈی کی انڈر جو ہے وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ میں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیموگرافی زی سٹڈی ہے پاپولیشن جس میں ہم پاپولیشن سے ہمارا کنسرن ہوتا ہے لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دیموگرافی کی جو ہے وہ تین کمپوننٹس ہوتے ہیں جو ڈریکٹلی پاپولیشن کے سائز کو اس کی کمپوزیشن کو افیکٹ کرتے ہیں جس طرح ڈیتھ ہو گیا برت ہو گیا مائیگریشن ہو گیا ڈیتھ ہوں گی پاپولیشن کے سائز پر فرق پڑے گا برت ہوں گی پاپولیشن کے سائز پر فرق پڑے گا مائیگریشن ہو گی پاپولیشن کے سائز پر فرق پڑے گا تو صرف ہمارا پاپولیشن سے کنسرن ہوتا ہے دیموگرافی میں اسی لئے سینسس بھی اس میں آتا ہے کیونکہ پاپولیشن سٹڈی میں ہمارا کنسرن کیا ہوتا ہے وہ ہیمن بینکس کے ساتھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا کہ پاپولیشن سٹڈی ٹھیک ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ٹائپس آپ پاپولیشن سٹڈی ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی پاپولیشن سٹڈی جو ہے وہ ہم کنٹکٹ کرتے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ کیس کنٹرول سٹڈی یہ بھی ہمارے پاس ایک پاپولیشن سٹڈی ہے اس طرح کراس سیکشنل سٹڈی ہے پروسپیکٹو سٹڈی ہے ریٹروسپیکٹو سٹڈی ہے تو یہ تمام تر ایکزیمپل جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ پاپولیشن سٹڈی کے انڈر جو ہے وہ آتی جبکہ یہ چیزیں ڈیموگرافی میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ڈیموگرافی میں جس آپ کا تعلق پاپولیشن سے بس اچھا لاجسٹک ریگریشن موڈل ورسز لاغ لینیر ریگریشن موڈل اچھا کویسٹن ہے لیکن اتا مشکل نہیں اگر آپ کے کنسپٹ جو ہے وہ کلیر ہیں دیکھیں لاجسٹک ریگریشن موڈل میں ہمارا جو رسپانس وریابل ہوتا ہے وائے اس کی جو پروبیلٹی ڈسٹیبوشن ہوتی ہے وہ بائنامیل ڈسٹیبوشن کو فالو کرتی ہے جبکہ لاغ لینیر ریگریشن موڈل میں ہمارا جو رسپانس وریابل ہوتا ہے وائے اس کی جو پروبیلٹی ڈسٹیبوشن ہوتی ہے وہ پائیسان ڈسٹیبوشن کو فالو وریابلز کیا ہم کیٹیگوریکل وریابل کیلئے کوئی ایڈیسٹڈ آر سکوئر کلکولیٹ کر سکتے جیسا کہ ہم ریگریشن میں کانٹینوز وریابل کے لئے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب ہم لاجسٹک ریگریشن فٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ وریابلز ہوتے ہیں تو ان کی ہم کانٹروبوشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر ہم جو ہے وہ سوڈو آر سکوئر جو ہے وہ کلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک کمس ہم آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا نام کا آئیڈیا ہونا چاہیے یہ بلکل ہم یوز کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم سوڈو آر سکوئر کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھا اچھا یہ سینسرڈ ورسز ٹرنکیشن دیکھیں سینسرڈ کیا ہوتی ہے دراصل سینسرڈ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ when an observation is incomplete due to some random cause سروائیول انیلسز میں اس کی اپلیکشن استعمال ہوتی ہیں مطلب ہم کچھ پیشنٹس لیتے ہیں اور اس کو ہم کسی سپیسیفک ٹائم تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی ریپورٹس کیا آتی ہے اچھا وہ سپیسیفک ٹائم تک پہنچنے سے پہلے پہلے اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس جو ہیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اس کی ڈیتھ بھی ریپورٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب اس کے مطلق آپ کو کچھ نالج بھی نہیں ملتا یہ ہے تو وہ ڈیتھ ہو تو ہم کم از کم کہہ دے دیں کہ ایونٹس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن ڈیتھ بھی ریپورٹ نہیں ہوتی وہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر اسی اپزرویشن کو ہم سینسرڈ کہہ دیں کیا کہہ دیں کہ مطلب یہ کسی رینڈم کاس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ اپزرو نہیں کر سکے یہ انکمپلیٹ ہے وہ سپیشنٹس کو پھر ہم سینسرڈ کہہ دیں ٹھیک ہے اچھا ٹرنکیشن کیا ہوتا ہے ٹرنکیشن کو ہم یوں ریفائن کرتے ہیں کہ when the incomplete nature of observations is due to a systematic selection process دیکھیں آسان سی definition دیتا ہوں جب ہم calculations کرتے ہیں جب ہم geometric mean let's suppose calculate کرتے ہیں تو اس میں definitely ہمیں log calculate کرنا پڑتا ہے تو log میں ہم جب calculator میں کچھ values put کرتے ہیں تو ہم point کے بعد کچھ values لیتے ہیں دو values لیتے ہیں تین values لیتے ہیں مطلب پورے وہ figures نہیں لیتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی figures ہوتی ہیں تو ہم point کے بعد جب دو values لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس truncation error آتا ہے تو اس philosophy کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم پھر truncation کے نام سے جانتے ہیں اچھا یہ question آئے تھا what is kernel estimation یہ kernel estimation کیا ہوتی ہے تو basically جو kernel estimations ہوتی ہے جو non-parametric approach of estimating the probability density function of a random variable non-parametric approach ہے اس میں ہم کسی random variable کے لیے probability density function جو ہے وہ کیا کرتے ہیں estimate کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس کی ایک quality یہ بھی ہے کہ it gives smoothness یہ smoothness دیتی ہے just to the probability density function دیکھیں اس طرح ہم frequency curve لیتے ہیں frequency polygon کے اوپر تو frequency curve جو ہوتا ہے وہ polygon بھی smooth form ہوتی یا نہیں ہوتی تو اسی طرح ہمارے پاس جو kernel estimation ہے یہ probability density function کو smooth کر دیتی ہے actually it uses weighting function دراصل ہم اس میں کیا کرتے ہیں weighting function جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم kernel weights کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا second question یہ ہے کہ three important conditions of sample space جب ہم sample space بناتے ہیں تو اس میں ہم تین important conditions کون سی لگاتے ہیں دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھے گا کہ ہم جب sample space بناتے ہیں تو اس میں جو ہمارے trials ہوتے ہیں sorry جو اس میں جو ہمارے outcomes ہوتے ہیں یاد رکھے گا جو ہے وہ mutually exclusive ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو outcomes ہیں وہ collectively exhaustive ہونے چاہیے مطلب اگر ان سب کا ہم union لے لیں تو ہمارے پاس sample space جو ہے وہ بننی چاہیے اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو outcomes ہوں گے وہ clearly defined ہو ٹھیک ہے مطلب اس میں کسی قسم کی ambiguity نہ ہو تو یہ تین important conditions ہیں جس کو ہم سامنے رکھ کے جو ہے وہ sample space جو ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بڑے general question next کہ why normal distribution is called normal اس کو ہم normal کیوں کہتے ہیں دیکھیں اپنی روٹین life میں آپ کو پتہ ہے کہ normal distribution جو ہے دراصل یہ natural phenomenon کو جو ہے دراصل زیادہ سپورٹ کرتی ہے جو nature میں جو phenomenon زیادہ commonly کر ہوتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہماری height ہو گئی ہے ہماری weight ہو گئی یہ جو ہے normal distribution کو follow کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہم اس قسم کے جو ہے وہ مطلب normal phenomenon کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ہم normal curve سے کیا کرتے ہیں اس کے model بناتے ہیں اس لئے اس کو ہم normal بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے normal ہوگی اس کے distribution کیا ہوگی normal ہوگی دیکھیں اچھا ہماری height ہے اگر دیکھا جائے تو یہ normal distribution کو follow کرتی ہے ہمارا weight دیکھ لیں ٹھیک ہے ہماری salary دیکھ لیں income دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ دراصل normal distribution کی بہترین مثال ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ایک سر سٹون سے کہتا ہوں کہ آج کل شوگر تو بڑی normal ہوگی لیکن جب ہم چھوٹے تھے آج سے 30 سال پہلے تو جس کو شوگر ہوتی ہم کہتے ہیں شوگر ہوگی آپ کو لیکن آج کل یہ چیز اتنی normal ہوگی ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں شوگر ہوگی تو ہم کہتے ہیں کوئی problem نہیں تو چیز normal ہوگی ہے لیکن یہ چیز normal ہو چکی ہے ٹھیک ہے because of that ہر گھر میں شوگر کا پیسٹن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اچھا why mean is equal to zero and standard deviation is equal to one in standard normal distribution question یہ پوچھا گیا ہے کہ standard normal distribution میں mean کیوں zero رکھتے ہیں اور ہم dispersion stand division کو one کیوں رکھتے ہیں تو یہ ایک بات آپ یاد رکھیں گا کہ جب ہم standardization کرتے ہیں تو ہمیں mean کو zero رکھنا پڑتا ہے اور scale اور shape کو one رکھنا پڑتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی آپ standardization کریں گے تو آپ نے mean کو zero رکھنا ہے اور وہاں پہ scale parameter یا shape parameter آرہا رکھنا ہے this is very important points to be noted down complementary events کیا ہوتے ہیں complementary events کو define کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی دو events کی لڑائی ہے ٹھیک ہے یعنی two events are said to be complementary when one even occurs if and only if the other does not جب head آئے گا تو اس کا مطلب ہے tail نہیں آئے گا اور جب tail آئے گا تو اس کا مطلب ہے head نہیں آئے گا اس کی ایک اور quality ہے کہ جب آپ کی پاس 2 events complementary events ہوتے ہیں تو ان کی probabilities کو اگر ہم add کریں تو اسے کیا آجاتا ہے 1 آجاتا ہے and such events are always opposite of each other ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس H0 H1 کیا ہوتا ہے اگر اس کی میں آپ مثال H0 H1 کی ہیں ایک دوسرے کی اُلٹ ہوتے ہیں نا اس کو ہم کہ سکتے ہی complementary ہیں اگر head آئے گا تو tail نہیں آئے اگر tail آئے گا اگر H0 accept ہوگا H1 accept نہیں ہوگا اگر H1 accept ہوگیا تو not نہیں ہوگا تو events complementary ہوتے ہیں ایک دوسرے alert بھی ہوتے ہیں اور اگر ان کی probabilities کو add کریں تو پھر اس سے answer کیا ملے گا 1 ملے گا اور یہ 2 events کے stationary وہاں سے نکال لیں ٹھیک ہے اور پھر بھی اگر اس میں relationship آرہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس جو series ہیں وہ non stationary series ہیں تو definitely جب وہاں پہ ہم OLS لگائیں گے تو وہاں پہ ہمارے جو coefficients ہوں گے وہ truly representative نہیں ہوں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ confirmation test ہے totally graphically display ہے اس کو ہم کہتے ہیں co integration یعنی co integration سے ہم اس بات پوچھیں گے کہ کیا اس condition میں ہم OLS لگا سکتے ہیں یا OLS نہیں لگا سکتے تو اگر co integration آپ verify کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ OLS لگا سکتے ہیں اچھا integration ہوتا کیا آپ کو بتاتا ہے کہ there is long term relationship between the two variables یہ کیا ہے یہ co integration کی ایک definition آ رہی ہے بیٹا چی تو آج تک اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملکات پیس سلام ملے موسیقی